جیسا کہ ابھیجدک آپ نے دیکھا کہ سبا کی بیٹی سے جو بتتمیزی کی گئی ہے اس کے بارے میں اس کے شوہر کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کے موپے تھپر مار دیتا ہے یہاں پہ رات گزرتے ہوئے یادی رات میں جب ساتھ کے سر میں درد ہوتی ہے تو پری پریشان ہو جاتی ہے اور اسے میڈیسن کھانے کے لیے کہتی ہے لیکن تب بھی ساتھ اسے ٹھیک سے بات نہیں کرتا اور سو جاتا ہے اگلی ہی صوبہ جب ساتھ اٹھتا ہے تو پریشان کے لیے ناشتہ لے کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ آج تو آفیس مت جائیں آپ کی تبیہ ٹھیک نہیں لیکن ساتھ کہتا ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھا کرو اور میری ہر بات میں مت بولا کرو یہاں پہ باپ ساتھ کو مشوہ دیتا ہے کہ تم آفیس سے کچھ حرصے کے لیے چھٹی لو اور گھومنے پھرنے کے لیے چلے جاؤ یہ بات سنتے ہی ماں کے دل کو کچھ ہونے لگ جاتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں کہیں جانے کی ساتھ کے آفیس چلے جانے پہ نانا جان کو بتاتی ہے کہ ساتھ کے تبیہ ٹھیک نہیں اور وہ آفیس چلے گئے ہیں ساتھ یہاں پہ فون سنتا ہے نانا جان کا اور کہتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں گھر آتے ہی ساتھ کا وہی رونا دھونا اپنی بیوی کو بولنے لگ جاتا ہے سبا یہاں پہ اپنے بیٹے کے لیے شاپنگ کر کے آتی ہے لیکن اس کا بیٹا اسے آج بھی بھورا ہی سمجھتا ہے اور کہتا ہے آپ میری ماما کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی پری خوش تو رہتی ہے لیکن جیسے ہی ساتھ کے گھر آنے کا وقت ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں اب ساتھ اسے کس بات سے نراز ہو جائیں گے جیسا کہ شادی ہو جانے کے بعد مو دکھائی کی جب رسم آیتی ہے کچھ عورتیں اس کی مو دکھائی کے لیے آتی ہیں اور وہ اس کی احساس سے کہتی ہیں تم نے تو اپنی بہن کی بیٹی لانی تھی تو اس سے شادی کیونکہ جب ساتھ کو احساس ہونے لگتا ہے کہ تمہیں اور پڑھنا چاہیے تو پری کہتی ہے کہ میرے جاہل رہنے سے کیا ہو جائے گا لیکن ساتھ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم پڑھو تاکے پیچھے نہ رہ جاؤ یہاں پہ پھپوپو سے فون کر کے کہتی ہیں کہ تم تو کہتے تھے تم ہوش ہو شادی سے لیکن کیسی ہوشی ہے کہ پری کے چہرے پہ نظر ہی نہیں آتی یہ بات سنتے ہی ساتھ کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ پری کو آ کے بولنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس سے طلاق لے لو میرا چینل سبسکرائب